دوستو اکثر آپ نے بینک میں دیکھا ہوگا جو فین دیوار پر لگا رہتا ہے شاروں طرف بھومتا رہتا ہے اسی فین کی وینڈنگ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس فین کے اندر وینڈنگ جو اس کی جل چکی ہے ابھی ہم اس کو کھول کر آپ کو دکھائیں گے کتنے سلاٹ میں ہوتا ہے دوستو اس فین کو ہم نے کھول لیا ہے یہ اس کے ٹاپے ہیں جن میں بس لگے ہوئے ہیں اور روٹر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے روٹر کے اندر جو بابن تھی وہ دونوں پنگل کے روٹر کے اوپر چپک چکی ہے چونکہ اس کی وینڈنگ جو ہے جل چکی ہے اس کی وجہ سے روٹر گرم ہونے کے بعد جو اس کے اندر اسپیس بناتی ہے وہ بابن جل چکی ہے تو دوستو اس میں ہم نے سلاٹ پر لگا لیا ہے یہ موٹر بیسیکلی سولہ سلاٹ کے اندر ہے اور اس کا سٹیٹر سائز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا سٹیٹر سائز کتنا ہے کتنا اس کا آوٹر ڈائیہ ہے کتنا اس کا انہر ڈائیہ ہے اور اس کی سلاٹوں کی سنکھا سولہ ہے تو سلاٹ پیپر تو ہم نے اس کے اندر لگا لیا ہے اسٹیٹر کا سائز دیکھ سکتے ہو آپ ایک انچ ہے اور اس کا جو اوڈی ہے آوٹر ڈائیہ لگ بگ تین انچ ہے اور جو اس کا انہر ڈائیہ ہے جو اندر کا روٹر گرس کا سائز ہے جس کے اندر اٹر جاتا ہے وہ لگ بگ دو انچ کے قریب ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک ہاتھ میں میں نے موبائل کو پگڑا ہے اس لئے اچھے سے نہیں دکھا پاتا دوستو آپ دیکھ سکتے ہو لگ بگ دو انچ کے قریب ہے سلاٹ پیپر میں آپ سٹ کا بھی اوج کر سکتے ہو مینی میکس بھی لگا سکتے ہو پر ہم نے اس میں سٹ کا پریوک کیا ہے ہم سٹ لگا کر ہی اس فین کو وینڈ کریں گے آپ چاہے تو اس کے اندر مینی میکس لگا سکتے ہو تو فرما ہم نے اس کا بنا لیا ہے دوستو فرما دیکھ سکتے ہو آپ ایک سے چار میں ہم اس کو وینڈ کریں گے کیونکہ یہ چودہ سو چالیس آر پیوم میں ہے اور اس کو ہم سیٹ وینڈنگ میں وینڈ کریں گے سیٹ وینڈنگ میں ہر ایک کوئل جو ہے الگ الگ ڈالے گی ایسے نہیں جیسے ہم رسہ کوئل کو ڈالتے ہیں گھما کر اس کو ہم سیٹ وینڈنگ میں ہی وینڈ کریں گے تو کوئل دوستو ہم نے بس کی بنا لی ہے کوئل آپ دیکھ سکتے ہو اس کی رننگ کے لیے ہم نے چھتیس نمبر کوپر وائر یوز کی ہے جس میں کی ہم نے ٹرن رکھی ہے آٹھ سو بیس اور کوئل کو انسٹول کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ایک سے چار میں ہم اس کوئل کو ڈالنا ہے چار سیٹ نیچے ڈالیں گے چار اوپر ڈالیں گے نیچے والے سیٹ ہم ڈال چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کنکسن ہم اس کے بعد میں کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر کوٹن ٹیپ لگا کر ہم اس کے اوپر والے سیٹ ڈالیں گے سیم اسی طرح ہے ہم نے اس کے اوپر والے سیٹ بھی ڈالے ہیں جس میں کی ہم نے ٹرن رکھی ہے سات سو ساٹ ٹرن کوپر وائر سیم رکھی ہے ہم نے چھتیز نمبر کوپر وائر سے ہم نے اس کو وینڈ کیا ہے رننگ سٹارٹنگ دونوں میں نیچے رکھی ہے آٹھ سو بیس ٹرن اور اوپر رکھی ہے سات سو ساٹ ٹرن کنکشن اس کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کی سلائی بھی کرتی ہے ابھی ہم اس کو فٹ کر کے چلا کر دیکھتے ہیں کس کے سپیل کیسی آتی ہے اور وینڈنگ کیسی ہوئی ہے دوستو کمنٹ کر کر جلور بتانا وینڈنگ کرنے کے بار دوستو وینڈنگ کو اس حضاب سے سیٹ کر لینا ہے کہ ہمارا روٹر آرام سے اندر چلے جائے تو فین کو دوستو ہم نے فٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیل کیسی آتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو فین کی سپیل ٹھیک ہے کیونکہ 1440 رپیم میں ہے اس حضاب سے اس فین کی سپیل بہت اچھی آ رہی ہے کئی بار یہ فین اٹھائیسو رپیم میں ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ممنون